خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تُو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے مسیح یسو کے عظیم بابرکر جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو پروگرام خداوند کی آواز میں آج صبح میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں خداوند کی آواز کو آج شم تک پہنچائیں گے پاسٹر آفتاب شبین صاحب ان کا تعلق ہے لیب فیلوشپ کینگڈم آف گارڈ چرچ سے یہ پاسٹر ان چارج ہیں اور یہ واقعہ ہے بہار کرونی نمبر دو میں آج صبح خداوند کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے ہم اپنی روز مرہ زندگی میں بارہ مرتبہ یہ لفظ سنتے ہیں گاڈ بلیس یو خداوند آپ کو برکت دے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ سے کوئی بھی یہ بات کہتا ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے مجھے برکت تو دی ہے لیکن کیونکہ جو برکت کے جو معنی ہے اس کے عبرانی زبان میں ہے کہ خدا کے ارادہ خدا کی سوچ کے مطابق بولنا اور جب یونانی زبان میں ہم دیکھتے ہیں نئے اہد نامہ میں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو برکت کے معنی ہیں وہ ہیں کسی کی حوصلہ فضائی کرنا کسی کیلئے اچھا بولنا تو لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں پرانے اہد نامہ میں مصرہ نبی جب بنی اسرائیل اپنی قوم کو برکت دیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ خداوند تجھے برکت دے خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اسی طرح سے ایک اور حوالہ ہے میرے پاس جب یکوب نے ایک فرشتہ سے کشتی لڑی اور اس نے کہا کہ وہ پھٹنے والی ہیں تو مجھے اس وقت جانے دے تو یکوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ میں تجھے برکت دیتا ہوں اور وہ برکت کیا تھی کہ تیرا نام آپ سے یکوب نہیں اسرائیل ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برکت آج کے دن تک موجود ہے تو لہذا جب آپ کو کوئی برکت دے تو اسے کہیں کہ مجھے وہ الفاظ بھی دو کہ میرے کس کام میں برکت ہو میرے کاروبار میں برکت ہو میرے خاندانی رفاقت میں برکت ہو مطلب آپ اس سے اس چیز کی ڈیمانڈ کریں جس طرح یکوب نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے برکت تو آپ دے رہے ہو لیکن کس چیز میں مجھے آپ بلیسٹ کر رہے ہو مجھے روپے پیسے میں برکت دیں مجھے جسمانی صحت میں برکت دیں اب اس طرح سے جب آپ کو کوئی گاڈ بلیس یو کہتا ہے یا آپ کو کہتا ہے کہ خدا اندھا آپ کو برکت دے تو آپ اس سے وہ برکت مانگیں تو ابھی وقت ہے خدا ان کی زندہ آواز کو ہم پاسٹر آفتاب شمیم صاحب سے سنیں گے میرا نام پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میرا تعلق لیم فلشپ کی اوجی چیٹ سے ہے میں سب سے پہلے نیشنل ڈیوز چینل اور اس کی ساری انتظامیاں کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں جو وقتاں فوقتاں خدا کے خادموں کو بلاتے ہیں تاکہ اس چینل کے وسیلہ سے خدا کا میسج جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور میں اس ٹیم کا خداوند کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں آج ہم خداوند کے کلام سے تلاوت کریں گے زبور سنتیس اس کی چوتھی آیت کلام مقدس میں ہم اس کو تلاوت کریں گے خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا یہ زبور جس شخص کا لکھا ہوا ہے وہ دہود ہے دہود بادشاہ کا لکھا ہوا زبور ہے اور دہود کے بارے میں خدا نے کہا ہے یسی کا بیٹا دہود میرے دل کے موافق مجھے مل گیا یعنی جو دہود تھا یہ تقریباً اس نے چالیس برس حکومت کی اور یہ کوئی جنگ نہیں ہارا اور جب یہ چھوٹا ہی تھا تو اس نے اپنا دل خداوند سے لگا لیا تھا اور یاد رکھیں جب یہ چھوٹا ہی تو اس نے اتنے بڑے جولیت کو نیچے مار گرائیا اور یاد رکھیں یہ خداوند میں مسرور رہنے والا شخص تھا یہاں پہ اس لیے اس کی زبان مبارکہ سے یہ بات نکلی ہے کہ خداوند میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا کلام مقدس میں ہم تھوڑا سا مسرور کے معنی کو عبرانی زبان میں چیک کرتے ہیں اس کا ایک مطلب ہے to be soft یعنی آپ نے دل کو اتنا نرم رکھنا کہ آپ خدا کی آواز کو سن سکیں to be delicate آپ کا دل نازک ہو کہ خدا کی چھوٹی سی آواز کو بھی کیا کر سکے سن سکے to be happy about یعنی خوش ہونا خداوند میں خوش ہونا اور ایک اور ترجمہ اس کا to make merry over یعنی خداوند کی باتوں میں خوش ہونا تو اس سے مراد یہ ہے خداوند میں مسرور رہنا ہے خداوند میں خوش رہنا خداوند میں مگن ہو جانا خداوند کی باتوں میں مگن ہو جانا تو خداوند میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا تو یاد رکھیں اگر ہم زبور سو رہاں اس کا گیارویں آیت دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے اس کے دہنے ہاتھ میں کہہ ہمیشہ کی خوشی ہے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو خداون میں مگن ہونے کی ضرورت ہے خداون میں مصرور ہونے کی ضرورت ہے ایک اور اگر ہم حوالہ دیکھیں نہمیہ آٹھ باب اس کی دسویں آیت اور یہ واقعہ اس وقت کا جب بنیسل قوم نے دیوار بنا لیے اور وہ لوگ بڑے خوش تھے اور اذرا کہن شریعت پڑھنے لگا اور لوگ رونے لگے لیکن خدا کے خادم اذرا نے کہا اب رونا نہیں اب یہ خوشی کا دن ہے اور یہاں پہ لکھیں یعنی جب ہم خداون میں خوش ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک قوت بن جاتا ہے اور یاد رکھیں ایک خوشی جو ہے یہ روکہ پھل بھی ہے ہمیں دائمی خوشی جو ہے خداون دیتا ہے اسی طرح اگر ہم پہلا زبور دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ملتا ہے پہلا زبور اس کی دوسری آیت بلکہ خداون کی شریعت میں اس کی خشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان لگا رہتا ہے یعنی ہماری خشنودی جو ہے وہ خداون کی شریعت میں ہونی چاہیے اور کلام مقدس میں لکھ ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے بلکہ دن رات تجھے اس کا دھیان لگا رہے تو اس لئے ہمارے موں سے اس کی شریعت جو ہے نہیں ہٹنی چاہیے اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو جتنی لوگ بھی خداون کے اندر مسرور رہے ہیں خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کی ہیں اگر ہم بلکہ ابراہم کو دیکھیں وہ اس قدر خدا کے اندر مسرور رہنے والا شخص تھا کہ وہ خدا کے لئے ہر کام کرنے کے لئے تیار رہتا تھا اور خدا نے اس کے لئے کہا تو اپنے رشتے داروں ناتے داروں کو چھوڑ کر اس جگہ جا جہاں میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں اور خدا اس سے بے حد پیار کرتا تھا اس نے قیمتی ترین چیز جو ہے نا وہ خدا کے حضور قربان کرنے یعنی اپنے بیٹے ازہا کو قربان کرنے سے بھی دریگ نہیں کیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا صدم اور امورہ کو برباد کرنے والا تھا تو اس نے کہا تھا کہ کیا میں اس راز کو اپنے دوست ابراہم سے چھپا کر رکھوں نہیں میں یہ اپنے دوست ابراہم سے صلاح ضرور لوں گا یعنی جو خداون کے اندر مسرور رہنے والے لوگ ہیں خدا ان سے صلاح اور مشروع بھی کرتا ہے اور اگر ہم بزرگ نوحہ کو دیکھیں تو طفعان سے پہلے خدا نے اسے کہا کہ تُو کشتی بنا اور نوحہ جو تھا وہ خدا کے حضور راستباز تھا خدا سے محبت کرنے والا شخص تھا خدا سے پیار کرنے والا شخص تھا خدا کے اندر مسرور رہنے والا شخص تھا اور یاد رکھیں اس نے اپنے خاندان کو بچا لیا اسی طرح اگر ہم کلام مقدس میں آگے چلتے جائیں تو ہمیں ایک اور شخصیت ملتی ہے جو خداون کے اندر مسرور رہتی ہے ہنہ کی اگر ہم ایکزیمپل دیکھیں تو ہنہ کی اولاد نہیں تھی اور اس کی سوتن جو تھی اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی اور یاد رکھیں وہ جب خداون کے حضور گئی تو وہ رونے لگی اور اس نے رب اللہ فواج کے نام سے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کو سنا ایلی کہن جو کہ ایک خدا کا مبلغ تھا خدا کا قائن تھا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو گیا ہے اور وہ اس قدر رو رہی تھی اس قدر خدا کے حضور گرگڑا رہی تھی خداون میں مسرور تھی تو یاد رکھیں خدا نے اس کو بیٹا دیا سیمویل دیا جو بیق وقت کنگ تھا پرافٹ تھا پریس تھا اس کے پاس تین ہوتے تھے بادشاہ تھا نبی تھا اور قائن تھا اور یاد رکھیں جب ہم آنسوں کے ساتھ بوتے ہیں تو خوشی کے ساتھ کاٹیں گے اسی طرح اگر ہم حضور کی مثال دیکھیں تو وہ خدا جب یسائی نے اس کے کہا تو تو اپنے گھر کا انتظام کر لے کہ خداون تجھے بلا رہا ہے حضور زار زار رویا اور اس قدر وہ مسرور ہو گیا خدا کے حضور خدا کے حضور گرگرانے لگا اور خدا نے اس کو کیا کیا اس کی عمر کو پندرہ سال اور بڑھا دیا خداون کے اندر مسرور رہنے والے لوگ اس کی انبیاء اکرام اگر ہم انبیاء اکبر کو دیکھیں انبیاء اصغر کو دیکھیں ایلیا خداون کے اندر مسرور رہنے والا شخص تھا جنگلوں میں رہتا تھا اور خدا نے اس کی کس طرح سے مدد کی اس نے بال کے بجاریوں کے شکست دی یاد رکھیں اگر ہم خدا کے اندر مسرور رہتے ہیں تو ہم شیطان اور اس کی قوتوں کو نشت و نبود کر سکتے ہیں اور اسی طرح اس کا شاگرد جو تھا علیشہ بھی اس کی رہوں پر چلا اور اس کے پاس اس نے ایلیا سے دوگنا موج سے زیادہ کیے اور اس کیوں کہ اس نے کہا تم مجھے آپ نے مسہ کا دوگنا دے اور ہم یہ سمسی کا مسہ مانگتے ہیں ہمارے اندر یہ سمسی کا مسہ حالیلویہ اسی ہمیں خداون کے اندر مسرور رہنا ہے تو یاد رکھیں خداون ہماری دل کی مرادوں کو پورا کرے گا بائبل کے اندر بڑے کریکٹر ایوب خداون کے اندر مسرور رہنے والا شخص تھا اور یاد رکھیں اس نے اپنا سب کچھ لٹ جانے کے باوجود اس نے کہا تو نے دیا تو نے لیا تیرا نام مبارک ہے اور اس کی بیوی بھی اس کو تنگ کرتی تھی اور اس نے اپنی بیوی کو کیا جواب دیا کیا ہم اس کے ہاتھ سے دکھ پائیں اور سکھ نہ پائیں اور اس کے تین دوست جو بڑے پڑے لکھے تھے وہ بھی اس کو تنگ کرتے تھے اس نے ان جو خداون کے اندر مسرور رہنے والے لوگ ہیں وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے اس نے اپنے دوستوں کو بھی ماف کر دیا یاد رکھیں خدا نے اس کو ہر چیز کا دگنا دیا جو خداون کے اندر مسرور رہنے والے لوگ ہیں وہ ماف کر دیتے ہیں ہر ایک کو ماف کر دیتے ہیں وہ اپنا ٹارگٹ خدا کی طرف رکھتے ہیں وہ خداون کے ساتھ ایک سر ہو جاتے ہیں خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پورے کرے گا یعنی جب ہم خداوند کی حضور مسرور رہتے ہیں تو خدا ہمیں نیای دل دے دیتا ہے جس طرح اس کل کی کتاب میں لکھے میں تمہارے دل کا آپریشن کر دوں گا اور تمہارے اندر سے جو ہے وہ پتھر دل نکال کر گوشت دین دل دے دوں گا ایسا دل جو خدا کی ورشپ کرے ایسا دل جو خدا کی ستائش اور حمد کرے خدا ہمیں ایک ایسا دل دینا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے نام کی مدہ سرائی کریں جب ہمارے اندر خدا کا دل آجائے گا جس میں خدا رہتا ہے تو پھر ہم اس کا ذکر کریں گے پھر ہم اس کی ستائش کریں گے پھر ہم اس کی بزرگی بیان کریں گے حالیلویہ بلند آباسے کے حالیلویہ تو اس لئے کلام مقدس میں لکھا ہے جو خداوند کے اندر مسرور رہتے ہیں خدا ان کے دل کی مرادیں پورے کرے گا یاد رکھیں جتنی ہماری مٹھی ہے یہ ہماری اپنی مٹھی کو اس طرح کریں جتنی ہماری مٹھی ہے اتنا ہمارا دل ہے اور یاد رکھیں دل کا کام ہوتا ہے پورے جسم کے اندر خون کی سپلائی کو بہار رکھنا تو یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے امسال کی کتاب میں کہ آپ نے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے زندگی اسی سے نکلتی ہے اور یاد رکھیں کلام مقدس میں یہ سمسی نے کہا کہا جو کچھ دل میں ہے وہی مو پہ راتا ہے جو کچھ ہمارے دل میں ہے اگر زناکاری بدکاری ہے تو وہی ہمارے مو پہ آئے گی تو یاد رکھیں ہمیں اپنے دل کی کیا کرنی ہے خوب حفاظت کرنی ہے اگر ہمارے اندر خدا کا دل ہے تو ہماری خواہشات وہ بھی خدا والی خواہشات ہوں گی ہم آسمانی چیزوں کے مطلاشی ہوں گے کیونکہ ہم آسمان کے رہنے والے لوگ ہیں ہماری خواہشات جو ہیں ہماری مرادیں جو ہیں ہماری ڈیسائرز جو ہیں خدا ان کو کیا کرے گا پورا کرے گا اس لئے کلام مقدس کے اندر جو خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا ان میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا آج اگر ہم چاہتے ہیں کئی دفعہ ہمارے کام ہی نہیں ہوتے کئی دفعہ ہم ناکامی کی زندگی بسر کرتے ہیں ہمارے بچے ناکام ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار عزیز ناکام ہوتے ہیں ہم شفاہ نہیں پاتے ہم آگے نہیں بڑھتے ہم ایک ہی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں ہم سٹیگنٹ ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں اگر ہم خدا ان میں مسرور رہیں گے ہمارے بچے ہماری اولاد آگے بڑے گی تاریک ترقی کرے گی آگے خدا ان میں مسرور رہنا شروع کرے گی تو یاد رکھیں جس طرح ہنہ نے خدا ان کے حضور رو رہی تھی گڑ گڑا آ رہی تھی خدا ان کے حضور اس نے کہا تھا کہ میں نے آج یہاں سے اپنی مراد کو پورا کروا گئی چھوڑنا ہے اور یاد رکھیں اس نے رب و لفواج کے نام سے دعا کی تھی آج اگر ہم رب و لفواج کے نام سے دعا کرتے ہیں تو خدا کی فوجیں ہمارے ساتھ ایکٹیو ہو جاتی ہیں خدا کی فوجیں ہمارے ساتھ مل کر جنگ کرتی ہیں اور یاد رکھیں خدا کے فرشتے ہمارے ساتھ مل کر جنگ کرتے ہیں اس لیے ہم نے رب الافواج کے نام سے دعا کرنی ہے تاکہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ نیست و نبود ہو جائیں خداوند میں مسرور رہنے والوں کے لیے خدا شیروں کے مو بند کر دیتا ہے یاد رکھیں دانیل جو تھا خداوند کے اندر مسرور رہنے والا شخص تھا وہ کیا کرتا تھا دعا کرتا تھا تین دفعہ دن میں دعا کرتا تھا اور اس کی کھڑکی کس طرف کھولتی تھی حیکل کی طرف کھولتی تھی وہ حیکل کی طرف روح کر کے تین دفعہ دعا کرتا تھا اور خداوند میں مسرور رہتا تھا اور جب اس کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا یاد رکھیں خداوند کے اندر مسرور رہنے والوں کے لیے خدا شیروں کے مو بند کر سکتا ہے اگر آپ کے مخالفین ہیں وہ بولتے رہتے ہیں وہ مو بند نہیں کرتے تو یاد رکھیں آپ خداوند کے اندر مسرور رہنا سیکھ جائیں جس طرح دانیل جو تھا وہ مسرور رہا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تین شخص جو تھے صدرک میسک اور عبدانجو یہ خداوند کے اندر مسرور رہنے والے لوگ تھے ان کی ایمان کو کوئی حیلا نہیں سکتا تھا اس نے کہا کہ ہمیں پھینک دو جہاں مرضی پھینکنا ہے آگ کی جلتی بٹی آگ کی جو شدت تھی اس کو سات گناہ زیادہ کر دیا گیا تھا اور قرآن مقدس میں لکھا ہے جو ڈالنے والے تھے وہ جال گئے یاد رکھیں جو خداوند میں مسرور رہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے آگ بھی تھنڈی ہو جاتی حالیلویہ ان کے لئے آگ بھی تھنڈی ہو جاتی ہے اگر آپ کے چاروں طرف آگ جال رہی ہے اگر آپ کے چاروں طرف جو ہے وہ رستے رکے ہوئے ہیں تو آپ خداوند میں مسرور رہنا سیکھیں خداوند سے محبت کرنا سیکھیں خداوند میں خوش رہنا سیکھیں تو خداوند آپ کے لئے کیا کرے گا آگ کی شدت کو بھی کیا کر دے گا تھنڈا کر دے گا اور خدا خود موجود ہوگا یاد رکھے بادشاہ نے کہا تھا میں نے تو تین شخص پھینکے تھے صدرک میسکور عبدانجو تو یہاں پہ تو چار ہیں چوتھا کون ہے چوتھا وہی ہے جو آگ کی شدت کو ٹھنڈا کر سکتا ہے چوتھا وہی ہے جو اسرائیل کی فوج کا کمانڈر ہے چوتھا شخص وہی ہے جو ہمارے آگے آگے چلتا ہے وہ صاحب جنگ ہے اور اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کوئی بدرو کوئی جادوگر چوتھے شخص کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے وہ شیروں کے مو بند کر سکتا ہے اسرائیلی فوج کا کمانڈر ہے وہ ہمارے لئے جنگ لڑتا ہے کیونکہ وہ صاحب جنگ ہے ہمارا خداوند یسو مسیح آگ میں سے بچانے کی ہمیں قدرت رکھتا ہے حالیلویہ بلند نباسے کے حالیلویہ خداوند یسو مسیح آگ سے بچانے کی ہمیں قدرت رکھتا ہے اس لئے خداوند میں مسرور رہنا بے ہر ضروری ہے ایک اور ہم نئے حد نامہ میں ایک شخص یہ دیکھتے ہیں کہ عورت جو تھی بڑی خداوند میں مسرور ہو گئی اور وہ خداوند یسو مسیح کے پاس آئی خداوند یسو مسیح ایک فریسی کے گھر کھانا کھا رہے تھے اس نے کیا کیا اس قدر مسرور ہو گئے اس نے اپنے آنسوں کے ساتھ یسو مسیح کے پاؤں کو دھو ڈالا اور اپنے بالوں کے ساتھ اس کو پہنچا اس قدر خداوند کے اندر مگن ہو گئے اس قدر خداوند کے اندر مسرور ہو گئے اور خداوند نے اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دیا اگر ہم خداوند کے اندر مسرور ہوں گے تو خداوند ہمارے کرمزی گناہوں کو خداوند ہمارے ارغمانی گناہوں کو خداوند ہمارے پوشیدہ گناہوں کو کیا کر دے گا ماف کر دے گا اگرچہ وہ بہت بدکار عورت تھی لیکن خدا ہر ایک سے پیار کرتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان اللہ حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے وہ عورت اس قدر خدا میں مصرور ہو گئی اور اس کی دل دل کی مراد بوری ہو گئی اور خدا نے یسو مسیح نے اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دیا ماف کر دیا جس کی زیادہ گناہ معاف ہوتی ہے وہ زیادہ پیار کرتا ہے حالیلویہ حالیلویہ اتنے آنسوں کہاں سے آگئے یہ آنسوں آگئے اس نے اپنے آنسوں کے ساتھ پہنچ ڈالا اس قدر خداوند کے اندر مصرور رہنے والی وہ عورت تھی تو آج ہم اگر دیکھتے ہیں جتنے بھی لوگ خداوند کے اندر مصرور رہنے والے لوگ تھے انہوں نے بڑی بڑی مرادیں پائیں آج ہمارے لیے کیا ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں کیا کرے گا پوری کرے گا خداوند ہماری ڈیزائر کو پورا کرنا چاہتا ہے خداوند ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے اس نے کیا کہا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈونڈو تو پاؤگے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا اور اگر اس کا یونانی ترجمہ دیکھیں تو لکھا ہے مانگتے رہو جب تک کہ مل نہ جائے ڈونڈتے رہو جب تک کہ پاؤ نہ لو دروازہ کھٹ کھٹاتے رہو جب تک کہ تمہیں کوئی تمہارے لیے کھول نہ دے ہم نے مانگتے رہنا ہے خداوند سے مانگتے رہنا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر مسرور ہو گئے ہیں ہم اس کی محبت میں اتنے مگن ہو گئے ہیں ہمیں یسو مصیح کے ساتھ عشق ہو گیا ہے کلامِ مقدس میں کیا یہ خوب لکھے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ ارنس مال صاحب کو ایک بڑا خوبصورت گیت ہے یسو تجھے جانے نہ دو آنکھوں میں بند کر لو یسو تجھے جانے نہ دو ہم نے یسو کو جانے نہیں دینا اور اس سے برکت لے گی اور ایک اور گیت وہ لکھتا ہے آنکھ کھلی ہو بند یسو سامنے ہو یسو سربلند یسو سامنے ہو ہم نے یسو سے پیار کرنا ہے یسو سے پیار کرنا ہے اور یاد رکھے ہمیں دنیا کی ہر چیز مل جائے گی جو یسو کے پاس آتے ہیں خداون ان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا آپ کو پتا ہے ایک عورت جس سے برہ برس سے خون جاری تھا اس نے سارے حکیموں کو بھی دیکھ لیا سارے ڈاکٹروں کو بھی دیکھ لیا جادوکروں کو بھی دیکھ لیا جار پھونک والوں کو بھی دیکھ لیا اس نے سارے ٹوٹکے بھی ازمالیے ٹوٹکے بھی کام نہیں کرتے تھے اب اس کے پاس رپیہ پیسہ بھی ختم ہو گیا کسی نے اس کے بتایا ایک ڈاکٹر ہے جو بغیر فیس کے کیا کرتا ہے شفا دیتا ہے ہمارا یسو فیسیں بھی نہیں لیتا جو جو ہمیں بھی کہتا ہے تم نے مفت پایا مفت دو بغیر فیس کے اس نے کہا کہ میں اگر اس کی پشاکہ کنارہ ہی چھولوں گی تو کیا پا جاؤں گی شفا پا جاؤں گی اب لو خداون میں مگن ہو گئے مصروح ہو گئے میں نے اس کی پشاکہ کنارہ چھوکے چھوڑنا ہے مجھے اس کی پشاک میں سے شفا ملے گی یسو مسیح کی پشاک ہر اس جگہ پہ ہے جہاں پہ عبادت ہوتی ہے یسو مسیح کی پشاک اگر کیتلک چرچ میں عبادت ہوتی ہے وہاں بھی اس کی پشاک ہے اگر پریسپٹیرین چرچ میں عبادت ہوتی ہے وہاں بھی اس کی پشاک ہے اگر پینٹی کاسل چرچ میں عبادت ہوتی ہے وہاں بھی اس کی پشاک ہے لیکن چھونا کس کا کام ہے چھونا ہمارا کام ہے کئی لوگ ساری عمر چر جاتے ہیں ساری عمر ہی بیمار رہتے ہیں یسو مسیح کی پوشاک کو نہیں چھوتے اس عورت نے یسو مسیح کی پوشاک کو چھوا اور کیا ہوا اسے شفا مل گئی اس کا خون مینہ بند ہو گیا اس کی دل کی مراد پوری ہو گئی کیونکہ اس نے یسو کو چھو لیا تھا جو یسو کو چھو لیتا ہے اس کی دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی یسو مسیح وہاں پہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے چھو ہے مجھ سے قوت نکلی ہے یہ کون سے قوت ہے یہ کیسی قوت ہے جو مردہ بدر میں جان ڈال دیتی ہے یہ سمسیح سے قوت نکلتی ہے جو شفا دیتی ہے اور یاد رکھیں وہ عورت اسی گھڑی شفا گئی شفا پا گئی کلام مقدس میں لکھے فیل فور شفا پا گئی اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی یہ سمسیح وہاں پہ کھڑے ہو گئے شکردوں سے کہنے لکھے کسی نے مجھے چھو ہے شکرد کہنے لکھے اداوندہ سارے لوگ کی تینو چھو دینے کس طرح سیدھا سکنے ہیں یہ سمسیح وہ تھکھل ہو گئے بیکھنے لکھے کنے چھو ہے ایک اور دھرتی اور کانپتی ہے یہ سمسیح کے پاس آئی اس نے اپنے سارے دل کا حال یسو کو کیا سنایا آج ہم نے بھی اپنے دل کا حال یسو کو کیا سنانا ہے اگر ہم دنیا کو اپنا حال سنائیں گے وہ ہمارا مزاق اڑائیں گے آج ہم نے اپنے دل کا حال یسو کے سامنے کھولنا ہے اس نے اپنا حال یسو کے سامنے کھولا اور یسو نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا جو یسو مسیح کے پاس آتا ہے اسے شفاہ بھی مل جاتی ہے اور خدا مند یسو مسیح اسے اپنے بیٹیں اور بیٹیاں بھی بنا لیتا ہے ہاللویہ اس نے کہا بیٹی جا تیرے ایمان سے تجھے شفاہ ملی سلامت چلی جا صلح اور سلامتی سے چلی جا جو دل یسو کے ساتھ لگا لیتے ہیں خدا ان کے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے ایک شخص جو اٹیس بر سے بیمار تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا چار پائی پہ رہتا تھا خدا یسو مسیح نے اسے پوچھا تو کیا آ چاہتا ہے اس نے کہا کہ میں اٹھنا چاہتا ہوں خدا ان سے اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر اور چل پھر یسو مسیح نے اسے کہا کیا تو تندرس ہونا چاہتا ہے آج خدا ان سے ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کیا آپ تندرس ہونا چاہتے ہیں آپ کی ڈیزائر کیا ہے آپ کی خواہش کیا ہے یسو مسیح نے اس کی خواہش کو پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں اس نے کہا کہ میں تندرس ہونا چاہتا ہوں یسو مسیح نے اسے کہا اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر اس چار پائی نے جو جہاں اٹھاس بر سے اٹھا کر رکھا تھا آج دو اس چار پائی کو اٹھا کر چل پھرے گا حالیلویہ حالیلویہ اور وہ شخص یسو مسیح سے ملا یسو مسیح نے اسے کہا بیٹا پھر گناہ دھنکر نہ یہ جو اس کی بیواری تھے گناہ کی وجہ سے تھی اس طرح جب ہم یسو مسیح کے پاس آتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے خداون یسو مسیح ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو آج ہم نے جو بات سیکھی ہے خداون میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا اگر آپ آج شفا پانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلد کی بیماری ہے پیٹ کی بیماری ہے اور کوئی رسولی ہے پیٹ کے اندر یوٹرس کے اندر رسولی ہے تو آج میں آپ کے لئے سپیشل دعا کروں گا خداون آج آپ کو شفا دے گا خداون آج آپ کی دل کی مرادوں کو پورا کرے گا اس لیے آج آپ نے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے میں آپ کے لئے دعا کروں گا آئیے اپنے سروں کو جکائیں گے اور دعا کریں گے سب آپ نے اپنے چینل سکرین کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے میں آپ کے لئے دعا کروں گا خداون تیرے بچوں کے لئے خاص میں برکت کی دعا کرتا ہوں تیری آگ و خداوند تیرا مسہ چاہتا ہوں ان کی دل کی مرادوں کو پورا کر ان کے بچے جو آوارہ پھر رہے ہیں اے خداوند وہ اپنے گھر میں آئے اور اے خداوند ان کے بچے جو اے خداوند ان ایڈیوکیٹن ہے تعلیم حاصل کرے جو نشے کی دوت میں لگے ہوئے ہیں خداوند ان نشے سے چھڑا احساد کر اے خداوند جو بیمار ہیں خداوند نے شفاہ دے اور جو اس وقت ہے خداوند جلد کی بیماری میں مبتلہ ہیں دل کی بیماری میں مبتلہ ہیں اے خداوند ان کو شفاہ دے جنسی بیماری میں مبتلہ ہیں اے خداوند ان کو شفاہ دے ان کے جسم کا ایک ایک حصہ آزاد ہو جسے بیٹا آزاد کرے اسے کوئی غلام بنا نہیں سکتا اس لیے میں ان ساری ابلیسی قوتوں کو تحصیلوں کو کالے جادو کو ہر قسم کا افسون کر اور جادوگر اور منتری جو ان کے خلاف ہے میں ترہ خادم ہوتے حکم دیتا ہوں ان بدنوں کو چھوٹ دے یہ سناسی کے نام کے وسیلہ سے اور تری آگ اور خداوند تیرا مسا چاہتا ہوں آپ نے بچوں کی بڑی محافظت کھا اور اے خدا میں اس ملک پاکستان کے لیے بھی برکت کی دعا کرتا اس کے صدر کے لیے وزیر آزم کے لیے افواج پاکستان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں یہ ملک دندگنی اور راچوگنی ترقی کرتا چلا جائے اور اس کا پرچم صدا لہراتا رہے اور تری آگ اور خداوند تیرا مسا اس ملک کے چگر چاہتا ہوں تیرے پاک فرشتے خداوند اس کی سرحدوں پر خیم آزن ہو اور اے خداوند جتنی بھی کلیسیاں ملک پاکستان میں اور پوری دنیا میں کام کرتی ہیں کیتھلوک کلیسیاں کے لیے میں پریسی بٹیرینز کے لیے اور اے خداوند چرچہ پاکستان چرچہ آف انگلینڈ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں آرثرڈاکس کلیسیاں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں جتنی بھی کلیسیاں ہیں میں ایک کے کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں ایک کے کچھونا اور بڑی برکت دینا اپنے جلال کے لیے قصد کے ساتھ اے خداوند استعمال کرنا تاکہ ان کے بدن پر کوئی داغ اور جوری نہ ہو اور جب دعا ہے تو یہ کلیسیاں ہوا میں اڑکا تیرا استقبال کریں اے خدا میں نیشنل نیوز چینل اور اس کی ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں جو شبانہ روس اے خداوند دن رات تیرے لیے کام کرتے ہیں خداوند ان کو بڑی برکت دے چھو اور بلیس کر لانتی کا جو بھی منصوبہ اس چینل کے خلاف ہے تیرا خادم ہوتے میں اس کو بریک کرتا ہوں ایوری چین بریک ہو جیسے سناسی کے نام سے اور تیری آگ اور خداوند تیرا مسا چاہتا ہوں آپ نے بچوں کی بڑی محاوضت کر یہی ہم دعا مانگتے تیرے بیٹے اپنے خداوند جسل مسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے آمین خداوند کی سکھائے دعا میں شریک ہوں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرض جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخشتے جسا ہم اپنے قصوروں کو ماف کرتے ہیں تو ہمارے قصوروں میں ماف کر اور ہمیں ازمائش من اللہ بلکہ برائی سے بجائے کہ جو بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں آمین اور ہمارے خداوند کی سمسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک و کی رفاقت و شراکت ہاتھ جماعت اور کل مقرسین کے ساتھ خاص طور پر نیشنل نیوز چینل اور اس کی ساری ٹیم پر آپ سے لے کر ہمیشہ تک تیرے ہیں آمین موسیقی